جی جناب لویسٹوے کیٹ کی جانب سے آپ سب کو جی پیار سے عزت سے نہائیتی اقیدت سے میرا سلام ہو پہلے آپ نے دیکھا ملینیم مول اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جوہر موڑ ملینیم موڑ پر جی یہ دستر خواہ ہے فری کا اس کے بعد جی یہ دستر خواہ ہے جوہر موڑ پر جیدیسی کا فری فوڈ فور ہیومنز نو فوڈ فور انیملز یہ ہے جی ہمارا کراچی کچھرا ہوتا ہے ان کے لیے بس کیا کریں جی ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم رکھتے ہیں ان معصوموں کا خیال اسٹیڈیم سے تقریباً میں سڑھ یارہ 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 بجے تک واپس آئی مجھے نیچے ہی پارک میں یہ وائٹ والی ملی یہ سب بیٹھے تھے میرے انتظار میں میں نے اپنا پرس رکھا اور جیسے اندر گئی تھی ویسے ہی واپس آئی میں جو ڈور پر میرے ہوتے ہیں ان سب کو میں نے کھانا دیا سب کو دیا پھر روبی بھی تھی روبی کو بھی دیا یہ دیکھیں جی روبی اپنے فوڈ پوائنٹ کی طرف گامزن ہے یہ اپنے فوڈ پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے اور میں سونے سے پہلے ان کو ضرور کھانا دیتی ہوں کیونکہ پھر ساری رات یہ بھوکے کیسے رہیں گے آپ کو سو جائیں تو میں ان کو کھانا دے کر پھر میں سو جاتی ہوں ان سب سے فری ہو کر میں نے اوپر بھی کھانا رکھا میں نے کہا اگر کوئی بھی بلہ یا کوئی بھی آئے گا تو یہ پلیٹ صبح مجھے صافی ملتی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں ڈیلی جو ہے یہاں پر بھی کھانا رکھتی ہوں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا تاکہ پھر جو کوئی بھی ہو بوکھا جانور بوکھی بلی اس کو کھانا ملے یہاں پر میں رکھ دیتی ہوں یہ آگیا لیکن یہ پورا نہیں کھائے گا اور جب میں صبح اٹھتی ہوں تو یہ پلیٹ مجھے صاف ملتی ہے رو بھی پھر میری طرف آگئی اور پھر بھاگ گئی سردی ہے تو یہ میں نے باکس رکھا ہے اور جی یہ پھر میں اندر آگئی میں فریش ہوئی میں نے نماز ادا کی اشیاء کی اور اس کے بعد میں اپنے بیٹ پر لیٹ گئی میرے لیٹتے ہی چونوں اور چھوٹی رانی آگئے یہ دیکھیں جی کیسے مزے سے یہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی میں بھی ریلیکس فیل کرتی ہوں اور میرے ساتھ یہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں تو جناب دن بھر کا ایسا ہی شجول ہوتا ہے کبھی آؤڈور ہوتے ہیں ہم کبھی انڈور ہوتے ہیں ہم لیکن ہم کبھی بھی نہیں بھولتے ان کا خیال رکھنا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھے پھر جی یہ مورننگ کی ویڈیو ہے مورننگ میں یہ بیٹھے ویٹے اپنے کشن پر اس کے بعد یہ پھر وہ بھی آگئی ہمارے پاس ممہ کھانا دو ممہ کھانا دو ممہ کھانا دو ممہ صدقے ان کے ممہ ہے ہی ان کے لیے میری جو دن بھر کی جو روٹین ہوتی ہے نا اس میں دن بھر کی میری روٹین میں سے صرف فیرست ہوتے ہیں یہ معصوم میں کہیں سے آؤں گی سب سے پہلے اپنا بیگ رکھ کر ان کو کھانا دوں گی اور یہ دیکھیں جی روبی کے گھر پر قبضہ ہو گیا ہے کس نے قبضہ کیا ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے روبی کے گھر پر جس سے کہ روبی تھوڑی افسیٹ ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں جی یہ سینئر کہتے اس کو شاید سردی زیادہ لگتی ہے تو اس نے قبضہ جمع لیا ہے روبی کے گھر پر اب ہم ان کو نکال تو نہیں سکتے پر بہران پھر یہ خود ہی دھر دھر ہو گئی ہوں گی اور جی ویڈیو پسند آیا کرے برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی کمنٹ لائک شیئر لازمی کرے اور جو میرے یوٹیوب پر یا میرے فیس بک پر نئے آ رہے ہیں جی ان کو میں تہدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کو میرے سبکرائب کریں تھینکیو جی